اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں کلاس ٹویلت بحار بورڈ کی درسی کتاب میں شامل نز آوارہ جس کے لکھنے والے ہیں افرار الحق مجاز آج میں اس کے تشریح کروں گا اس سے پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے لیکن ظاہر ہے جب دوسری ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو یہ پہلے سے بہتر ہوگی اور اس امید کے ساتھ کہ آپ یقیناً میری حوصلہ اوضائی کریں گے میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں شہر کی رات اور میں ناشادو ناکارا پھروں جگ مگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارا پھروں غیر کی بستی ہے کب تک دربدر مارا پھروں اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں مجاز ترقی پسند تحریک کے حامیوں میں تھے اور انہوں نے اس کا زور و شور سے پرچار بھی کیا تھا ان کی مذکورہ نظر آوارا میں اس کا نقش صاف طور پر نمائی ہے اس نظر میں انہوں نے شہر کی ایک رات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ناکامی اور نامرادی پر افسوس کیا ہے وہ شہر جہاں پر چہل پھال ہے سڑکیں لائٹ سے روشن ہیں ہر طرف خوشی کا ماحول ہے لیکن شہر غیر کی بستی میں ہونے کی وجہ سے وہاں پر درودری کی زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنے اداست اور خوفزدہ دل کو تسلی دے رہا ہے جھل ملاتے قمقموں کی راہ میں زنجیر سی رات کے ہاتھوں میں دن کی موہنی تصویر سی میرے سینے پر مگر دھاکی ہوئی شمسیر سی اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں جھل ملاتے قمقموں کی زنجیر کی ایک کڑی سی پورے راستے میں بچھی ہوئی ہے جس کے وجہ سے رات میں بھی دن کا گمہ ہوتا ہے لیکن شاعر کے لیے یہ سب چیزیں اس کے سینے پر دھاکتی ہوئی تلوار کی طرح ہیں جو اس کے سینے پر چوک رہی ہیں سوائے افسوس کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور وہ اپنے اداست اور خوفزدہ دل کو تسلی دے رہا ہے یہ رو پہلی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جال جیسے صوفی کا تصور جیسے آشک کا خیال آپ لیکن کون جانے کون سمجھے جی کا حال اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں شاعر رات کا منظر پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آسمان پر تاریں بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے سائے چاندی کے مانند ہو گئے ہیں یہ منظر دیکھ کر صوفی کے تصور اور آشک کے خیال کی طرف مائل ہو جاتا ہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن ایسے موسم میں بھی جی کا حال جاننا اور سمجھنا مشکل ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے اداس اور خفزدہ دل کو تسلی دے رہا ہے پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ پھر وہ چھوٹی پھل جھڑی جانے کس کی گود میں آئی یہ موٹی کی لڑی ہوگ سی سینے میں اٹھی چوٹ سی دل پر پڑی اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں یہاں پر شاعر رات کا منظر پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ستارہ ٹوٹا ہے اور پھل جھڑی چھوٹی ہے لیکن اسے یہ اندازہ نہیں کہ یہ پھل جھڑی کس کی گود میں گئی ہوگی کس کی گود میں موٹی کی لڑی آئی جس کی وجہ سے ایک درد سا اٹھا ہے دل میں اور تکلیف ہو رہی ہے یہ سب منظر بتاتے ہوئے وہ لطف اندوز نہیں ہو رہا ہے مطلب یہ سب کہتے ہوئے خوش نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کا درد اور بڑھ رہا ہے اور وہ اور بھی اداس ہوتا جا رہا ہے رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل پھر کسی شہناز لالہ رخ کے کاشانے میں چل یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں رات جوان ہے اور میں خانے میں ہر طرف چھال پھل ہے محل کی طرف عاشق رواں دواں ہیں یہ چیزیں شاعر کو بھی اپنی طرف کھیچ رہی ہیں لیکن شاعر کے مقدر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ویرانے میں بھی جانا چاہتا ہے لیکن ویرانے میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے اداس اور خفزدہ دل کو تسلی دے رہا ہے ہر طرف بکڑی ہوئی رنگینیاں رانائیاں ہر قدم پر عشرتیں لیتی ہوئی انگڑائیاں بڑھ رہی ہیں گود پھیلائے ہوئے رسوائیاں اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں جہاں تک نگاہ جاتی ہے شاعر کو رنگینیاں اور رانائیاں ہی نظر آتی ہیں ہر قدم پر عیش و عشرت کی بھیڑ ہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن شاعر کی قسمت میں صرف رسوائی ہی رسوائی ہے اس لیے وہ اپنے اداس اور ٹھوٹے ہوئے دل کو تسلی دے رہا ہے منتظر ہے ایک توفان بلا میرے لیے اب بھی جانے کتنے دروازے ہیں وہاں میرے لیے پر مصیبت ہے میرا اہدے وفا میرے لیے اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں شاعر کہہ رہا ہے کہ آفتوں اور بلاؤں کا توفان اس کا انتظار کر رہا ہے نہ جانے اس طرح کہ کتنے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو اس کے منتظر ہیں لیکن اس کی فطرت میں جو سچائی اور وفا ہے وہی اس کے لیے آج مصیبت بن گئی ہے اس کی زندگی میں آج جو اداسیاں ہیں یہ اس کی فطرت کی وجہ سے ہیں اس کی سوچ کی وجہ سے ہیں وہ اپنے خوف زدہ دل کو تسلی دے رہا ہے جی میں آتا ہے کہ اب اہدے وفا بھی توڑ دوں ان کو پا سکتا ہوں میں یہ آسرا بھی توڑ دوں ہاں مناسب ہے یہ زنجیرے ہوا بھی توڑ دوں اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں شاعر یہاں اپنے دل پر گزرنے والی حالت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں نے جو وعدے کیے ہیں ان سبھی وعدوں کو توڑ دوں کیونکہ میری پہنچ میرے محبوب تک نہیں ہو سکتی میں یہ آسرا بھی چھوڑ دوں کہ میں واپس اپنے محبوب تک جا سکتا ہوں یہ جو ہوا کی زنجیر میں میں جکڑا ہوا ہوں میں اس کو چھوڑ کر آزاد ہونا چاہتا ہوں لیکن سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے غفظتہ دل کو تسلی دے رہا ہے ایک محل کی آر سے نکلا وہ پھیلا مہتاب جیسے ملہ کا امامہ جیسے بنیہ کی کتاب جیسے مفلس کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں یہ سب منظر دیکھ کر شاعر کے دل میں ایک عجب طرح کا شولہ بھڑکتا ہے وہ کچھ بھی کرنے سے قاسد ہے وہ کہتا ہے کہ محل کی آر سے وہ پھیلا نکلا ہے نئے رنگ میں نکلا ہے وہ جیسے کسی بنیہ کی کتاب ہے جیسے کوئی ملہ کا امامہ ہو یعنی یہ چاند دنیا والے کو الگ الگ رنگ میں نظر آتا ہے اور شاعر یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ چاند ایک ہی ہوتا ہے لیکن جب ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ چاند ہمیں اچھا لگتا ہے جب اداس ہو جاتے ہم تو یہی چاند ہم کو برا لگنے لگتا ہے یعنی اگر ہم خوش رہیں تو دنیا ہمارے لئے بہتر ہو ہم کو اچھی لگے اور جب ہم اداس ہو جائیں تو یہ دنیا ہی اداس اداس لگے دنیا ہی بری لگے یہاں یہی کہنا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں ان سارے منظر کو جو منظر میرے سامنے ہیں جو مناظر میرے آس پاس ہیں میں اسے دیکھ کر کیا کروں کیونکہ میں اداس ہوں میرا دل ٹوٹا ہوا ہے میں غمگین ہوں خوف زدہ ہوں میں کیا کر سکتا ہوں دل میں ایک شولہ بڑا کٹھا ہے آخر کیا کروں میرا پیمانہ چھلک اٹھا ہے آخر کیا کروں زخم سینے کا مہا کٹھا ہے آخر کیا کروں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں شاعر کے دل میں ایک شولہ سا بڑا کٹھا ہے لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاسر ہے اس کے صبر کا پہمانہ لبڑیز ہو چکا ہے اس کے سینے میں جتنے بھی زخم تھے وہ سارے کے سارے ہرے ہو چکے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں شاعر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں اے غمے دل کیا کروں اے وہشت دل کیا کروں شاعر رات کا منظر بیان کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آج میں اس حالت میں ہوں اس پریشانی میں ہوں آج میری وہ کیفیت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آسمان میں چاند تارے نظر آ رہے ہیں میں ان ساری چیزوں کو نوچ لوں یعنی جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں وہ ساری چیزوں کو میں تباہ برباد کر کے رکھ دوں مفلسی اور یہ مظاہر ہیں نظر کے سامنے سیکڑوں سلطان جابر ہیں نظر کے سامنے سیکڑوں چنگیزوں نادر ہیں نظر کے سامنے اے غمے دل کیا کروں اے وہشت دل کیا کروں شاعر یہاں بھی اپنی مفلسی کو بیان کرتا ہے اور کرتا ہے کہ میرے آس پاس جابر بادشاہ ہیں یعنی ظلم کرنے والے بادشاہ ہیں سیکڑوں چنگیز اور نادر کی یاد دلارہ ہیں میرے آس پاس جو لوگ ہیں وہ سب ہی ظلم کرنے والے ہیں میں ایسے میں کیا کر سکتا ہوں سوائے افسوس کہ میں کچھ نہیں کر سکتا لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں اے غمے دل کیا کروں اے وہشت دل کیا کروں شاعر یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی چنگیز کا ظلم ستم جاری ہے اس کا دل کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو خنجر ہے یعنی چنگیز کے ہاتھ میں جو خنجر ہے وہ جائے شاعر جائے اور اس خنجر کو توڑ دے چنگیز کے تاج پر جو چمکتا ہوا پتھر ہے وہ بھی توڑنے کی خواہش کرتا ہے لیکن افسوس شاعر ایسا نہیں کر سکتا وہ بہت اداس ہے اور اپنے پریشان دل کو تسلی دے رہا ہے بڑھ کے اس اندر سبھا کا ساز و سامہ پھوک دوں اس کا گلشن پھوک دوں اس کا شبستہ پھوک دوں تخت سلطان کیا ہے تخت سلطان کیا میں سارا قصر سلطان پھوک دوں اے غم دل کیا کروں اے وہشت دل کیا کروں یہ آخری بند ہے یہاں پر شاعر کہتا ہے جو منظر ہمارے سامنے ہیں اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اندر سبھا ہو اور آپ جانتے ہی ہوں گے اندر سبھا کس کو کہتے ہیں اندر جی کی سبھا یہ بہت مشہور ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ایش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں یہ جائے ان کے پاس ان کے جو بھی ساز و سامان ہیں اس کو توڑ دے جو بھی گلشن ہیں اور جہاں لوگ اس طرح کی ایش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں وہ جائے ہر جگہ آگ لگا دے وہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ بادشاہ کے محل کو بھی بھوگنے کی خواہش رکھتا ہے لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لئے وہ بہت پریشان ہیں بہت اداس ہیں بہت طویل نظم تھی یہ اور بہت محنت بھی لگی مجھے خیر ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ ضرور بتائیں گے اللہ پاک آپ سبھی لوگو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لیا جائے بھرڭب biہ بھرڭ